مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسود الدین اوویسی کی گاڑی پر اتر پردیش میں کی گئی فائرنگ اسود الدین اوویسی نے خود ایک ٹویٹ کے ذریعے اس بات کی جانکاری دی اور انہیں ٹویٹ کیا کہ کچھ دیر پہلے چھجار سی اٹول پلازا پر میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ تین سے چار لوگ تھے فائرنگ کرنے کے بعد ہتھیار وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے یہ دوران میری گاڑی پنچر ہو گئی لیکن میں دوسری گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا حالانکہ مقاوی پولیس نے فائرنگ کے واقعے کی تردید کی ہے اور تیخیخات کے بعد ہی اس پورے واقعے کی سچا عصہ ہم نے آئے گی انہوں نے واضح کیا کہ کچھ قسمتی سے ہم سب محفوظ ہیں تیارس رکون اسمبلی منچی رڈی کیشن اڈی کے کاروں کے خافلے کو رکھنے کی کوشش کی اور انڈے وٹاماٹر پھینکے ابراہی بٹام حلقے کی نمائندی کرنے والے منچی رڈی کیشن رڈی کی کاروں کے قابلے کو روک کر ریاست میں بیرودگاری کے مسئلے پر نیسیو آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی نیسیو آئی کارکنوں نے اجزام لگایا ہے کہ بیرودگاری کے مسئلے پر پورا من احتجاج کرنے والے نیسیو آئی کی ریڈروں اور کارکنوں پر رکون اسمبلی کے حامیوں نے حملہ کیا اس کے باوجود پولیس نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تلگانم کرونا کی صورتحال پر ریاستی ہائی کورٹ نے سماعت کی عدالت نے ریاست کے طالبی داروں میں جیاریمہ کی بیس تاریخ تک فیزیکر کلاسکس کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسکس جارے اٹھنے کی ہدایت دی بینچ نے ہدایت دی ہے کہ ہدرباد میں مارکٹس بارس ریسٹورنٹس کے خریب کوئیٹ کے خواہیت پر عمل کو یقینی بنانے کی اقدامات حکومت کی جانب سے کیے جائیں والے کے خلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے عدالت نے ہدایت دی ہے کہ میڈارام جاترہ میں کوئیٹ کے خواہیت پر عمل کیا جائے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ ستمہ مورٹی صدی تخاریب کے دوران کوئیٹ کے حصولوں پر عمل کو یقینی بنائے اور نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی روک تھام کے لیے اقدامات کی حکومت ذمہ دار ہے ہائی کورٹ نے اس مسئلے پر اندرون دو ہفتے ریپورٹ پیش کرنے کی حکومت کو دی ہدایت حیدرباد میں الیکٹرک سکوٹی کی بیٹری چارجنگ کے دوران پھٹ پڑی یہ حادثہ شہر کے مضافاتی علاقے جڑی مٹلا میں آیا پیش بھنگت سنگھ نگر کرینے والے سائی گمار ایڈی نے کل رات اپنی گاڑی کی بیٹری چارجنگ کے لیے لگائی تھی جو پھٹ گئی جس کمرے میں بیٹری چارج کی جا رہی تھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ گھر کا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا تلگن حکومت آٹھ پروری کو حیدرباد کے کومپلی میں نئے آئی ٹوئن ٹاورز کا سنگے بنیاد رکھے گی آئی ٹوئن ٹاورز میں درمیانی اور چھوٹے درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ تین سے چار ہزار افراد کو ملازمت فراہم ہونے کا امکان ہے کومپلی میں آئی ٹوئن ٹاورز کی تعمیر کا فیصلہ حکومت نے پورے شہر میں ترقی کو فرغ دینے کے لیے کیا ہے آئی ٹوئن ٹاورز کے قیام کے بعد کئی کمپنیاں اپنا کاروبار شروع کریں گی کرناٹک کے کور کالج میں ہجاب کے مسئلے پر مسلم لڑکیوں کو کالج میں داخل ہونے سے روکا گیا تفصیلات کے مطابق کرناٹکہ کے کنڑا پور کے پری اونیورسٹی کالج میں ہجاب کا تنازعہ جمعیرات کو بھی جاری رہا جب کالج کے پریسپل نے دروازے کی قریب ہجاب پہنے طالبات کو داخلے سے بنا کر دیا طالبات نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ ہجاب پہنے پر اچانک پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے کیونکہ کالج میں پہلے ایسا کوئی رول نہیں تھے پریسپل نے طلبہ سے کہا کہ وہ ہجاب کے ساتھ کلاسز میں نے آئے بلکہ کلاس میں داخلے کی اسی وقت اجادت ہوگی جب وہ ہجاب اتاریں گے یہ دوران کالج گیٹ پر ہی پریسپل اور مسلم طالبات کے درمیان چھگڑا ہو گیا اور انہوں نے طالبات کو باہر کرتے ہوئے گیٹ لگا دیا پریسپل نے کہا کہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ سرکیولر ریاست بھر میں لاغو ہوتا ہے مرکد حکومت کی جانب سے سنسد آدرس گرامینا یوجنا کے تحت آج جاری کردہ بہتر ومثالی موازیات کی فہرش میں حلق اسملی حسن آباد کے موازے گنڈاپور کو ملک گیر سطح میں دیروہ مقام حاصل ہوا جیمتی پیدا پلی بھوانی عرون کمار سر پنس گرام پنچائیت گنڈاپور نے بتایا ہے کہ ایسے جیوائی کے تحت ملک کے اٹھائیس ریاستوں اور آٹھ مرکدی دیر انتظام علاقوں کے ساتھ سوڑتالیس اضلا کے چھ لاکھ چونسٹھ ہزار تین سو انتر موازیات میں سابسفائی اور مقام عوام خوددرکار بنیادی سہولیات کی پرامی کے رابعہ مرکدی اور ریاستی حکومتوں کے سکیم پر عملہوری کے جمن میں تفسیری طور پر حاصل کیے گئے موازے گنڈاپور کو چوراسی اشاریہ چھ دو فیصد نشانات کے تحت قومی ستح کا تیرہا مقام خاصل ہوا ہے ملک اسملی جنگاؤں میں شامل زلسی دیپیٹ کے مدور منڈل کے نئے منڈل پنچات افیسر ایم پیو کی حیثیت سے آج محمد خواجہ مہیندین نے منڈل پریشت دفتر مدور پہنچ کر اپنے عہدے کا جائدہ حاصل کرتے ہوئے رجوع بکار ہوئے اس موقع پر منڈل پریشت ڈیولیپمنٹ افیسر سینی وازکورڈ اور دوسری عہددار موجود تھے مادتاں محمد خواجہ مہیندین ایم پیو مدور نے مدور منڈل کے ترفی اور عوامی ضروریات کی تفمیح کے علاوہ سرکاری سکیم کامیہ بنانے کے عظم کا ازہار کیا تلہگانہ کے وزیرالہ کیسی آر کی ذریقیادت حکومت تلہگانہ ریاست میں دری طبخات کی حمایتی ترقیب والا وحبود خوشحالی کے علاوہ معاشی طور پر منصحیق بنانے کے لیے کیے جانے والی اخدامات مثالی ہیں جس کی مثال ملک کے دیگر ریاستوں میں حمد دی تلہگانہ ریاست میں دری طبخات کے لیے پچیس ہزار کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ مخصص کیا جاتا ہے جبکہ مرکز انکومت کی دانت سے کل پیش کردہ مرکزی سالانہ بجٹ میں ملکھر کے دلی طبخے کے لیے بارہ ہزار کروڑوں پر مختص کیے گئے جو کہ اٹھائیش ریاستوں اور آٹھ مرکزی ذریع انتدام والی علاقوں کے دلی طبخات کے لیے ناکاپی ہے ان خیالات کا اظہار سزنشن ریاست جنگلات و معہولیات کارپریشن وی پرطاپریڈی نے آج حلق اسمبلی گجویل کے موزے کولگر میں ایڈیشنل کریکٹر ذریع سی دی بیٹ محمد مضمیل خان کی ذریع سدارت مناخدہ دری طبخے کے جلاس مخاطب کرتے ہوئے کیا محسام کل جماعتی قائدین نے جن میں بی جے پی کانگریس انسیو آئی اور دری طبخے کے مختلف تندیموں کی جانب سے بحیسہ بسسٹینڈ کے روبرو واقع امبیٹ کرو بجیس میں اہاتے میں ایک احتجاجی پروگرام مناخد کرتے ہوئے تلنگانہ وزیراعلا کیسی آر کی جانب سے ملک کے دطور میں ترمیم کے ریمارکس شدید مفالی پت کی اور تنخید کرتے ہوئے بسسٹینڈ کے روبرو تلنگانہ وزیراعلا کیسی آر کا علامتی پتلا نگرہ دش کیا گیا ماددان بحیسہ آرڈیو دفتر پہنچ کر ایزیمن میں ایک تہری ریادات پیش کی گئی اس موقع پر کانگریس قائدین جن میں مدین دونگرے، سینڈیواز، سدرشن پٹیل، حامجت شیخ، بی جی پی قائدین میں گودم پنگلے کانسلر، ٹی سینڈیواز کے علاوہ شنکر چندرے، گنگا دھر، سابقہ کانسلر، سی پوشٹی، وہ دیگر موجود تھے علاوہ دیم بحیسہ ریویزن کی تمام منڈلوں میں یہ احتجاج منظم کیا گیا بحیسہ میں محکم پولیس متحرک انداز میں خدمات انجام دیتے ہوئے منشیات کے کاروبار اور اس میں ملویز افراد کو گرفتار کرنے کے لیے بڑے مہمانے پر خصوصی مہم جلاتے ہوئے پانچ شاپس، دکانوں پر دھاوے کرتے ہوئے ستنخی کی اور بہنسہ ڈاؤن سپر اسپیکٹر پربین کمار کی قیادت میں سبسپیکٹران، پردیپ، احمی ملک، شیوہ کے علاوہ پولیس مہدیوان، عوامی مخامات، بسسٹینڈ وہ دیگر مخامات پر مشکو کا فراد کی دلاشی لی اور گانجی کی تذکری یا کاروبار کرنے پر سخت کاروبار کرنے کا انتباہ دیا مطرپردیشن سمبل انتخابات تشیر کے لیے نویڑا پہنچے منوشتیواری کو سخت مخالفت کا سامنا جوتا بھی دکھایا گیا بی جی پی امیدوار اور وزیر دفاع راجنات سنگھ کے بیٹے پنکر سنگھ کی حمایت میں انتخابی مہم کے لیے نویڑا پہنچے رکون پارلیمنٹ منوشتیواری کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا احتلال کے مطابق منوشتیواری کی مخالفت کرنے والی لوگوں نے نہ شرف ان کے خلاف نارے لگائے بلکہ انہیں جوتا بھی دکھایا ان کے خلاف احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سوال میں ہو رہی ہے ویڈیو سیکٹر سترہ کی جھگی آبادی کی بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم فیس بک کے سارفین کی تعداد میں زبردست کمی دیکھی جا رہی ہے فیس بک کو لانچ ہوئے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اور پہلی بار کمی دیکھی گئی بتا گیا ہے کہ اکٹوبر دسمبر 2021 کے سہماہی میں روزانہ فیس بک استعمال کرنے والے سارفین کی تعداد میں جولائی سے ستمبر کے سہماہی کے مقابل کمی آئی اور وہ ایک عرب تیرانوے کروڑ سے کم ہو کر ایک عرب بانوے تک پہنچ گئی ہے کمپنی کی جانب سے سہماہی ریپورٹ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ سارفین کی تعداد میں کمی کے نتیجے میں اس کے حسنس کے قیمتوں میں بیس ویسد کی کمی آئی ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں